اسلام علیکم دوستو ایک ایم نیوز سے آپ کو اگاہ کر دیں پاکستان گرکٹ ٹیم میں ٹی ٹوینٹی سکوار جو کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2021 کے لیے اعلان ہوئے جس میں محمد آمیر کی واپسی نہیں ہوئی تھی لیکن اب محمد آمیر کی واپسی ہو گئی ہے مکمل آپ کو تفصیل سے اگاہ کریں گے کیونکہ رمیز راجہ نے بھی کنفرم کر دیا ہے انہوں نے بھی میٹنگ بھی کیا ہے محمد آمیر سے آپ لوگ آگے چل کر ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آپ لو لوگوں نے دیکھ کر نیچے کامیٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ پاکستان ٹیم کے لیے کتنا ہی اچھا ہے اور آپ لوگ اس کو کس طرح کس طرح کی نظر سے دیکھتے ہیں تو دوستو آپ لوگوں نے اپنی رائے کا اظہار سرور کرنا ہے تو دوستو افضیل میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر چینل پر فرسٹ ٹیم ہے تو برہ مربانی چینل کو فری میں سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگی بیل آئیکن سرور انیبل کر دیں تاکہ کٹ سے ڈیٹڈ تمام تر اپ ڈیٹس آپ کو وقت پر اور فوراں مل سکے تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے ٹی ٹوینٹی سکوارڈ میں کسی بھی کھلاری کو اور ڈراب نہیں کیا گیا اور محمد آمیر کے بارے میں خبریں چل رہی ہیں کہ انہوں نے کہا تھا ریٹائرمنٹ کے طور پر کہ جب تک یہ مینجمنٹ ہے میں پاکستان ٹیم کے ساتھ نہیں کھیل سکتا اب میں سباولک بھی جبکہ وہ بھی اسطیفہ دے چکے ہیں اور اس کے بعد رمیز راجہ اور محمد رزاک اس کے کوچ ہیں پاکستان ٹیم میں محمد آمیر کی واپس انشاءاللہ ہوگی